چلیے جناب خبر کی شروعات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے جن دوستوں نے ہمارا کلکٹ ٹرانسمیشن دیکھا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اور وہ خط لکھا گیا تھا افغانستان کی حکومت کو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مولانا مسعود اظہر افغانستان کے اندر ہے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے قدم اٹھایا جائے اس پر پلٹوار افغانستان کی طرف سے کیا گیا ہے اور افغانستان کے وزارت دفاع اور افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ جیش محمد سربراہ مولانا مسعود اظہر پاکستان کے اندر موجود ہے نہ کہ افغانستان کے اندر مولانا مسعود اظہر طالبان کی حکومت کی طرف سے وضاحت آیا ہے اور مسعود اظہر کو لے کر طالبان حکومت کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کے کسی بھی صوبے کے اندر مولانا مسعود اظہر چھپا نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے اندر ہے طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا ہے اور سرکاری طور پر ٹولر نیوز ایجنسی نے اس بیان کو ترجمے کے ساتھ جاری کیا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا کہ طالبانی حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے پاکستان کے بیان کو مزایقہ خیز قرار دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر افغانستان کے اندر نہیں ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مولانا مسعود اظہر ہے اور افغانستان کو بلا وجہ اس میں گسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کے لوکل میڈیا تولو نیوز ایجنسی کی طرف سے زبی اللہ مجاہد کے بیان کو جاری کر دیا گیا ہے طالبان لیڈ منسٹر فور فورن ایفیرز جو ہے ان کی طرف سے ان بیانوں کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے اور صاف کر دیا گیا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے بیچ ان بیانوں سے مزید تلخیہ بڑھ سکتی ہے اور صورتحال میں بجائے اضافے کے صورتحال بجائے یہ کہ بہتر ہو اس سے مزید خرابی ہو سکتی ہے طالبان کے وزیر خارجہ کا بیان اس حوالے سے سامنے آیا ہے ایک طرف سے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا بیان آیا ہے دوسری طرف سے طالبان کے فورن منسٹری کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے جس میں پاکستان کو تنبیہ کر دیا گیا ہے کہ اس طریقے کے بے وجہ اور بے بنیاد بیان نہ دے اور اسے صورتحال افغانستان اور اسلام آباد کے بیچ مزید خراب ہو سکتی ہے اب یہ بیان بازیوں کا سلسلہ کب آیا ہے یہ اس وقت آیا جب پاکستان نے بازدابطہ طور پر افغانستان حکومت کے لیے ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ جیش محمد کے سربراہ اور مولانا مسعود ازہر جو ہے وہ جناب قندہار نگرہار کے اسپاس کے مقام پر ہے اور اس کی گرفتاری کی جائے کیونکہ وہ یو این لسٹ کے اندر ہے مطلوب ترین کمانڈرو میں اس کے گنا جاتا ہے اس لئے اس کی گرفتاری ہو ادھر اس کا پلٹ وار کیا گیا ہے زبیر اللہ مجاہد اور فورن منسٹری کی طرف سے ادھر دفاعی اور اسقری ذرائعوں کا ماننا ہے کہ جو ایف ایٹی ایف کا شکنجہ پاکستان کے اوپر کسا گیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے جو میٹنگز بھی ہوئی ہے اس سے دیان ہٹانے کے لیے اور اس پر یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان سنسیرلی انتیاب پسندی اور دہشتگردی پر کابو کر رہا ہے اور انتیاب پسندوں اور دہشتگردوں پر نظر اور گرفتاریاں بھی کر رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا پاکستانی منسٹری کی طرف سے پاکستان کی طرف سے افغانستان کو جس کا پلٹ وار اور پلٹ جواب جو ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے دیا گیا کہ زبیر اللہ مجاہد کے مطابق مسعود اذر افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر موجود ہے